نو جی اج پھر گل کریے بابا نانک دے آج جی بابا نانک دے گل کرنی بہت ضروری ہے وہ دی وجہ یہ ہے کہ پنجاب دا جڑھا وچار تارہ ہے پورے پنجاب دا وہ دے وجہ بابا نانک جڑھا ہے وہ دی تھان بہت ہی اچھی ہے جڑھا افسوس دی گل ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بابا نانک دے صرف سکھ مطلب جڑ گیا اس لیے بہت سارے جڑھے مذہبہ دے پنجابی سانے خاص طورت مسلمان جڑھے سانے انہیں بابا نانک دے گل کرنی بہت سنتاری تو پہلے تھے پڑے جانا تھی گلنا رہے کا کیونکہ یہ جڑی جہب چی ہے ادھا ترجمہ خواجہ دیل محمد نے ادود بچے کیا اور جنہ نے پڑیا اس ترجمہ انہوں سکھانے میں انہوں نے کیا کہ جنہوں اچھا ترجمہ ہی ہو سکتا اس محسنی تیسے میتے ہیں مطلب ہے کہ پہلے وہ پڑے جانتا سی لیکن باچہ نہیں پڑے گیا اور وہ لیکن یہ اچھی کالے دے بچے یہاں گیا کہ پچھلے دس پساد بارہ سال چھ میں بکیا ہے کہ بابے نانک پڑھے جا رہے ہیں پاکستانی پنجاب سوجوانا دے بچے اسی میں ایک تھوڑا حصہ پایا سی بہت شروع چھو داس سال پہلے کسی کلام بابا نانک پوری بابے نانک دے کلیکشن جڑی سی انہوں شاہ مکھی سکریپٹ دے بچے پیا سیا اچھا کہ وہ مل دی بھی ہے پاکستان چاہر کسی نے لیانی ہوئے وہ مل دی بھی ہے اسے بڑی تھوڑی کیمند دوتے بچے سی کی کہ کوئی دو دار سفے دی بڑے سا ہی دی کتاب سی بابا نانک جڑا نا وہ یہ بابا نانک جڑا ہے وہ ویسے تے انہوں آم صوفی پگڑھان دی جڑی لڑی ہے او دے بچ پروے جانتا ہے اور صحیح گل بھی یہ گی ہے کہ اس سے لڑی دی ہو شاہ سن پر بابا نانک جڑے نے وہ صرف شاہری نہیں سن بابا نانک جڑا ہے کہ وہ ایک وہ ایک فلسور بھی سن وہ ایک پولٹیکل کومنٹیٹر بھی سن ایک ہسٹورین بھی سن باقی جڑے جڑے ساڑے کلاسیکل پویٹس نے وہ سانت یا رمز تے مار دینے ہسٹری والے یا سیاست والے یا دنیا کلنا والے لیکن وہ کھل کے کومنٹ نہیں کر دے بابا نانک جڑا وعدہ آیا گیا ہے وہ ایک آیا ہے کہ وہ کھل کے کومنٹ کر دا ہے اگر وہ بابا نے حملہ کیتا ہے انہیں وہ تے کھل کے کومنٹ کرنا ہے کہ یہ ایمپیکٹ کی ہویا ہے مختلف اسے ایمپیکٹ کی ہویا ہے وہ تو انہوں ہور کسے تاریخ دان دے ہوئے چھے یا ہور ایون کسے کلاسیکل پویٹ دے ہوئے چھے انڈیریکٹلی رمز تے مل جائے گی لیکن تو انڈیریکٹلی نہیں ملے گا اس لی میں کہنا ہے کہ بابا نانک انہوں پڑے بغیر پنجاب دی وچار تارہ انہوں سمجھنا نا ممکن ہے اس تو بغیر ممکن نہیں اگر دوسری انہوں نہیں پڑھو پنجاب دی جڑی تاریخ ہے انہوں لوکاں دے پاکھ نڑ دیکھنا ایک تیانہ جنہی تاریخہ سرکاری لکھیاں بنیانے اگر باری لکھیاں بنیانے ایک تاریخہ نے ایک وہ تاریخ جنہی تاریخ ہے کہ لوکاں نڑ کی ہو رہا سی تو سی دے پڑھتے ہیں انہوں نے ایک پاس ابراہیم لو دی سی دوسرے پاس بابر سی تو بابر نے اتفادہ پا لی ٹھیک ہے اور بابر واشا بن گیا تو سی انہی کہانی پڑھ کے دکھے ترپین دیو وہ دکھر کنے آتی جانے وہ دکھر کنے کوڑے جانے بغیرہ بغیرہ پر تو انہوں نے نہیں پتہ لگتا کہ وہ اس رلائے میں لوکاں نڑ کی ہوئے ایک بابا نانک دستا ہے اس لی میں کہنا ہے کہ بابا نانک انہوں نے پڑھے بغیر تسی نہ لوکاں دے اس لی جان ساکتے ہو نہ تسی بچار تارہ کیمیں ودی انہوں جان ساکتے ہو پھر دوجی کا لیہ آگیا ہے کہ پنجابی دا پہلا شاہر سی بابا فرید سی انہوں نے تیرے بھی سدی دے گزر گئے سانو اس تو بعد بابا نانک پیدا ہویا پندرہ اپریل تے چودہ سو انہتر نو سمجھلے پندرہ بھی سدی دے بچے تقریباً دو سدیاں دو فرق آ گیا دو سدیاں دے بچے سانو کوئی بڑھا چار وان یا کوئی سوج وان کوئی نہیں ملدا میرا پہلا سوال ہوئی اسی کہ بابا فرید تو دوسرا جرہ ہے وہ بابا نانک دا ناند ہے تو یہ بچے پیریڈ ہے یہ دے بچے کی ہویا میرا خیال ہے یہ دے بچے ایک دکے دا پیریڈ ہے ویسے بھی ہر پاس دکے دا پیریڈ ہے جڑی مسلمانہ دے آن دے آل تھوڑی بہت تبدیلی آئی سی وہ جڑی آئی ہے وہ ہڑی 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 وہ دا آسر مو گیا اور جڑی کلچر ہے وہ ڈیکین ہڑا گیا خراب ہڑا گیا دس ہڑا گیا تھا لے تو میرا خیال ہو دے بچے کوئی بہت توانو کوئی نظر نہیں ہوں تھا نہیں تھے جہ شاہ سہین دے پویٹری رہ گئی پندر میں سولمی 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 سولی دے شاعر دیں انہا دے شاعر ہی رہ گئی تھے جہ کوئی اس پیریڈ چی بھی اڈا بڑا شاعر انہا دے شاعر ہو دے بھی شاعر ہی رہ جاندی ٹھیک ہے پہت کبیر دے شاعر ہی رہ گئی نا یہ مطلب اس کہ اس پیریڈ چی کوئی شاعر ایسا نہیں آیا جو یا کام ساڑے سامنے نہیں آیا اور ایسی سدھیاں گزردیاں نے میرا خیال ہے کہ جنہ میں چھ کوئی بڑھا لکھنوڑا نہیں ہوں تھا مثال دے تو ورد دوسری ویسٹرن ورڈ نوی لے لو پچھلے پنجار سالان دے بچ کوئی بڑھا لکھنوڑا نہیں آیا مطلب جڑے ہیں وہ پنجار سال پرانے ہیں یا اس نسل دے ہیں جڑے پنجار سال پرانے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ پیریڈ سی جتو بعد بابا نانک آیا اور انہیں دوبارہ تو ایک بچار تارہ دیتے ہیں جلی لہر سی انہوں پیدا کی تا بابا نانک جڑے نے جو میں پہلے داشت چکے ہیں کہ پندرہ اپریل چودہ سال دا تھرنو جمعی سان تے یہ جمعی سان رائے بھویدی تلوانڈی بے چھتے ہیں جنہوں ہون ننکرانا صاحب کے لئے ہیں یہاں دے پیورہ ناس ہی گا اپنا منہ پولرے ہیں میں دیکھ کے داشتنا ہے میں تا کلیان داشتے ہیں تے انہوں پیورہ ناس ہی گا کالو میتا کالو میتا نہ دی مالا نہ ترپٹی دیوی سی گا تے اے او جڑا رائے بھویدی تلوانڈی دا جڑا جڑا مالک سی رائے بھولر دا او نوانا مسلمان او رائے بلال بھٹی بھی کہنے نوانا مسلمان ہے وہ دے پتواری طرح دے ایک اہل کار ساڑکو سو باب نانک نو جڑا سسٹم ہے ریونیو سسٹم جڑا ہے چونکہ کار دے پتواری طرح دے ایک اہل کار ساڑکو سو باب نانک نو جڑا سسٹم ہے وہ سی بی بی نانکی بی بی نانکی دے جڑا ویہا ہویا جڑا کے سلطان پر دے جڑا نواب سی دولت خان لو دی سلطان پر لو دی دے جڑا سی نواب دولت خان لو دی او دا او او دا ام لازم سی گا مو دی سی او دا یعنی سٹیورٹ جنو کے نیاز او سی تے گرنانک گری جڑے نے وہ ظاہر گالا ہے میرا خیال ہے کہ جڑی رائب ہوئی جی تلونڈی ہے اوٹھے کوئی پڑائل خائدہ کوئی اونا چنگا بندوبستہ نہیں سی اگا پرماندہ نہیں سی اگا تے سلطان پر جڑا سی او اس ویلے بہت بڑی تھا سی جڑی مطلب ہے کہ بہت سینٹرل جگہ سی بلکہ دولت خان لو دی جڑا سی گا او سلطان پر توں جڑا ہے او سہارن پر تے پنجاب دے دونوں صوبے جڑے نے اونا دونوں تقریباً کنٹرول کردہ سی اچھے اوہی ہوئی ہے ٹریڈ راوٹ ہوئے ہے نا پھر ہاں جی تے دولت خان لو دی پھر پہلا پنجاب دا گورنروی مقرر ہویا سو اونا دمول آدم سی تے گرنانک جڑا ہے اونا دی بہت ہی جڑی ایڈوکیشن ہے اور ہاں دی پڑائی لخائی جڑی ہے اور سلطان پر دویچ ہوئی بائی دا بہت آنوی دا جامعہ کے اوٹھے ایک بہت بٹا مدرسہ سی مولانا عبداللہ دا دی دوچ کی اورنگزیوی پڑھے آنگزیوی پڑھے آنگزیوی سلطان پر لو دی دوچ پڑھے آنگزیوی ہے مطلب عام لوگ نہیں جانا تھے کہ تحرین کسی ہوئی اچھا لیکن کیا ہے ایسی کہہ سکنے ہے میرے صرف سوال ہی ہے مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سری غلطی بھی ہوئے لیکن کیا کہہ جا سکتا ہے کہ وہ جوڑا سکول سی وہ ایک الیٹ دا سکول سی کیونکہ بابا نانک بھی ایک وڈے کھاندے پیندے کار پیدا ہوئے اور اورنگزیب بھی مطلب ہے کہ اس سکولے جانا تھا مطلب ہے کہ وہ ایک الیٹ سکول ہوئے گا اور الیٹ سکولیچ مطلب ہے کہ صرف فارسی پڑھائی جاندی ہے نہیں وہ نہیں ہے گا میں نہیں کہہ رہا کہ بابا نانک بھی مولانا عبداللہ دے سکول پڑھا دے بلکہ بابا نانک میں صرف ایک ہے کہ اورنگ دے مولانا عبداللہ دے سکول بلکہ بابا نانک لئی مسئلہ ایسی کہ اسلام دے بارش پڑھنا چاندہ سی لیکن یہ مدرسے دے گئے اور اندون پڑھوں دے نہیں تھا پھر باب نانک نے انفارمل طریقے لبے مسئلہ مسئلہ اپنا اسلام دے بارش جاندہ دے اور یہ بھی کیا جاندہ ہے کہ وہ اس حد تک بھی چلے جاندہ مسئلہ مسئلہ نانک لو کے نماز باجمات بھی پڑھ لے گئے تھے بلکہ ٹھیک ہے سو مطلب ہے کہ وہ سب تو زیادہ دوستی بھی ایک مسئلہ دے نال تھے مطلب ہے کہ جڑا باچ پائی مردانہ بھی جڑا مسئلہ سی جڑا کہ آپ دے نال ساری مر رہے آپ دا بیار بھی سمجھ لو آپ دا کھرمدگار سمجھ لو یا جو بھی سمجھ لو دوستیوانو آردی جیڑی بیوی سی او دا نا سی اپنا سلکھنی ماتا سلکھنی تے انیس سال دے مرچ بیا ہو گیا گروہ نانک جی دا تے اپنی تی سال بیایی باری زندگی گزاری اور تی اور انہا سالان دے بیچ پھر او او دے خزانچی بھی بن گئے نواب دے نواب سلطان پر لو دی دے خزانچی بن گئے خزانچی دا مطلب اس ویلے دے گر تسی گوھر فرما ہو تے فنانس منسٹر ہے اور تسی پنجاب اور پورے پنجاب دے تسی فنانس منسٹر ہو سو تو انہوں پورے مجھڑا فنانسٹر سسٹم ہے پوست پھلے دا وہ دی تو انہوں پوری سمجھا رہی ہے کہ وہ ہو کی رہا ہے چل کی رہا ہے کون کی کھا رہا ہے کی اجار رہا ہے لوکان دے نال کی ہو رہا ہے سو بابا نانک واز ایکسپوز ٹو کی کہنا تیز ہے کہ سمائی دے مختلف پرتان دے نال انہوں جڑایا ہے وہ پتہ لگا اور انہوں نے اپنے علم نو ودایا اور مسلمانہ دے نال بھی ملکے ہندو جوگیاں دے نال بھی ملکے ہندو پنجتاں دے نال بھی بیعت سنباز سے کر کے تے وہ نال کر دے رہے دے تھا پھر وہ کہنے نے تیس سال تھی مردے بچ جا کے تے آپ نرمان ہو رہا ہے اور وہ تن دن لی غائب ہو گئے اچھا یہ پر بھی رہا ہے لیکن ہے کہ اے پیڑتے میرے خیال ہے پہلا ہی بہت ساری ہندی ہے جس تھی وہ انہوں پھر اخیر اے ویلہ آنڈا زہر رہا ہے وہ جمع ہندی نہیں دی ہے نا پھر ہوتا ایک ایسا مقام آجا ہندہ ہے کہ وہ پھر کھن دی ہے کہ جی ہون میں گے سسٹن دے اچھا نہیں رہ سکتا ہون آج تو بات اے سسٹن تو میں باہر نکڑنا ہے اور میں ہون وہ کرنا ہے جو جو منو کرنا چاہید ہے میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ جو تین دن دا غائب ہوندہ واقعہ ہے اس تو پہلا ایک واقعہ ہو چکا ہے جو سچا سودا جا رہے نے یا گہ نے اس جگہ دا نہ ہے سچا سودا شاہ جو پرچیز کرنے لگی کچھ گئے سان اور پھر وہ جا کے سارا کچھ بانتا جو دے اتھے بیٹھے سان لوگ بیٹھے سان انہوں خان پین دی دی دیتا مطلبے یہ ہے کہ کچھ جو دے نا ہسٹوریکلی ڈاکومنٹڈ واقعہ ہاتھ رہے ہیں کچھ ہے جو میتھالو جی ہے میں وہ دے بیٹھے نہیں جانا چاہتا ہوں اس واسطے میں جڑی جڑی کنفرمڈ ہسٹوری ہے ڈاکومنٹڈ ہسٹوری ہے میں وہ دے چیرانا چاہتا ہوں سو تیس سال دی مردے بیٹھے آپ تین دن لیگایا ہے کہ دولت خان لوگ دی انہوں دولت خان لوگ دی جڑہ سے اظہار کر لیا ہے کہ انہوں نے ایسا ہماندار آدمی جڑا ہے تو ملنا بڑا مشکل سی گا اے خوشہ بندہ تھی ملنا جڑا کے بہت انٹیلیجنٹ بھی ہو گئے بریلینٹ ہو گئے اماندار بھی ہو گئے سائشی بھی ہو گئے اپنے آپ چے مگن ہو گئے یہ خوشہ بندہ ملنا انہوں نے تین دن جناب دریا ہے بہت لبیا تو نہیں لبیا پھر اظہار ہو گئے تو انہوں نے آکے پھر ڈکلیر کیتا کہ جی میں نہ ہندو ہے نام ہے مسلمان ہے میں ہوں اپنی آمی ہے تو گر نانک دے جڑے اپنا جڑی جڑی جیدی جہی ہے جیدی جڑی 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 نا انہوں نے گرو گند صاحب دا پہلا حصہ جڑی 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 ہے وہ وہ بہت اس واسے بہت تیان دی لوگ رہا ہے کیونکہ وہ اصل چیئے ڈیبیٹ ہے گئی ہے ڈیبیٹس نے انہوں نے بابا نامر جی مختلف تب کیا نال مختلف کی کہنا چیزیں بچار تارا دے لوگوں کے نال ڈیبیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور سکولرز آگئے انٹرلیکچولز آگئے انٹرلیکچولز آگئے انہوں نے جیڑے خیال آسان انہوں نے ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس واسطے انہوں پڑھنا تھوڑا جاکہ ہو جانتا ہے کیونکہ جی تو انہوں دو جگہ آرگومن نہیں پتا تو پھر بابا جیڑے دے رہے ہیں جواب انہوں نے دے رہے ہیں وہ دا بھی سمجھ نہیں ہوتی پر اے ہے کہ میرا خیال ہے کہ جیڑے انہوں نے نتیجہ کر رہے ہیں وہ دیتا ہوں یعنی جیتھوں شروع ہوئے جیتھوں جاپ جی شروع ہوتا ہے وہ میں تاڑے سامنے پڑھنا چاہنا ہے مطلب سکھانوں نے زبانی یاد ہے سارے ہیں جی میں سانتا ہوں سانو بسم اللہ حضار نمارے میں نردہ ہیم جی یاد ہے انہوں نے یاد ہے لیکن باقیانی میرے خلال اچھا ہوئے گا کہ میں پڑھ جائیں اوہ شروع ہوتا ہے جی کہ اکنکار ساتھنام کرتا پرخ نربھاو نرویر اکل نورت جونی گرپردہ مطلب یہ ہے اکنکار راب دیکھتا ہے وہ سچا ہے کرتا پرخ انہیں کرتا کرنو بڑا پرخ دا مطلب انسان انسانوں پیدا کرنو بڑا ہے نربھاو اوہ ڈردہ نہیں ہے کسے کروں فیرلس ہے نرویر اوہ کسے کوئی ویر نہیں ہے مطلب ایجن مغلوی کہنے رہے ہیں کہ جی راب تو آڑے چھے اب لبن لی ہار ویڑے چھار ہوندہ ہے تے اوہ جڑا تسی پھر کرو گے تو اوہ دانو سزا دوے گا ایجن مطلب راب دے ویر دا ہوندہ ہے تو اوہ کہنے نرویر یعنی نرویر یعنی مطلب انہوں کوئی ویر نہیں ہے اوہ دی کوئی صورت نہیں ہے مطلب انہوں نے کیا دا سکتا کہ کوئی صورت ہے یہ امپلکیشن ہے کہ تسی انہوں کوئی بوت شوط نہیں بنا سکتے اوہ اچھا ٹھیک یہ مطلب یہ ہے گھر پرساد مطلب اوہ گرو دا پرشاد ہے اوہ کیا جاندہ ہے کہ جی اس تا جڑے آم تا اور دے روایتی میں نے کردے جاندے نے گھر پرساد دے ہوئے کہ جی وہ گرو دے گرو دی سیوہ دینار نزل ہے لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ اذا مطلب یہ ہے کہ اوہ ایک رب جڑا ہے اوہ ایک احشا اوہ پرساد ہے تو آٹے لے ایک نعمت ہے تو آٹے لے ٹھیک ہے اور وہ سب تو وڈی نہیں ہوتا ہوئے گرو پرساد سب تو وڈی نہیں ہوتا ہو سو مطلب یہ جڑی ہے نا اے آر اے جڑی ہے یہ مڈلی جڑی ہے کی ہے اوہ دیتھو آٹے کی ہے جتوں وہ شروع ہوتے ہیں اچھا اگے گل کرنے ہیں کہ پھر اس تو بعد وہ جو نرمان ہوئے ہیں پھر پھر مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جی ان میں کارداری چھڑ دنی ہے میں انہوں نے نوکری نہیں کرنی ان میں دنیا داری سے جڑے انہوں نے محاملات میں انہوں نے پھکتا لیا ہے ان میں بچار تارہ لے پرچار لے جو بھی ہے لکائی لی جو میں کر سکنا ہے وہ میں انہوں کرنا ہے پر آپ نو اے ضرور خیال سی ہو سوے لے کہ بھی میں ایک بیوی دو بچے چھڑ کے جا رہے ہیں انہوں نے کیا بنے گا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نہیں کوئی غیر ذمہ دار لوکانی طرح ہوتھوں تو روپے انہوں نے کوئی بکایا جات نکل دے سن کوئی اٹھ سو سنتاری روپیے او سویلے دے دولت خانلو دی بکایا جات نوکری دے او سویلے دے اٹھ سو سنتاری روپیے تو انہوں نے پتا آج دے کروڑا روپیے ہون کے او انہوں نے وزول کی تے او سوریاں کل گئے اوٹھے جا کے کچھ زمین خریدی تے زمین خریدی تے کچھ پیسے جیدے نہیں وہ اپنے سوریاں نے دیتے کہ انہوں نے پیسے ہیں دنال میری بیوی تھی میرے بچے ہیں تے کرنا تے پھر اوٹھوں اوٹ ٹلہ گورکنات چلے گیا ٹلہ گورکنات جوگیاں تھا ٹلہ گورکنات جوگیاں تھا جوگیاں تھا جڑا سی ایک بہت بڑا سکول آف تھارٹ وہ ہی جنہوں نے ٹلہ جوگیاں کہندے نے جی ہے جی لیمیچ جی لیمیچ بلکل جی لیمیچ اوٹھے چلے گئے ہو کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فلسوفکل سکول آف تھارٹ سی گا ادویت دا دا جڑا نا ادویتہ دا یعنی جڑے پرچار کرتے سا انہوں نے بچے اے سکول جڑا سی ایدی بڑی بہت بڑی حصیت سی ہے دی اور اسے واسے تو اسی دیکھ دیو کہ جدو وارشاہ رانیانو میں جانتا ہے تو باللان جوگی کل نہیں جانتا ہے ٹلہ جوگیاں میں جانتا ہے وہ سمبولک ہے بلکل بلکل وہ سمبولک ہے اچھے اچھے لیکن بابی نانک لے وہ سمبولک نہیں سیا گا بابی نانک لے ایکچول یہ ایوینٹ دی ہے لٹرل سی لٹرل سی ٹھیک ہے وہ تھی انہیں دینال جڑی ہے اور ڈیبیٹ کی تھی جو بھی ڈیبیٹ ہوئی کہ بھی توڑے کی خیال نہیں میرے کی خیال نہیں بغیرہ بغیرہ تو اس تو بعد وہ اتر پردیش لڈے نے جا کے ایک جگہ دے دس سال وہی ایک دیرہ آگا ہے اتر پردیش نے بچوئی کہیں دینے کہ وہ دس سال رہے ناندہ پول رہے آئے اس جگہ دا نانکی ہے لیکن وہ شروع رہا ہو جگہ جڑا اس تو بعد بابا جی نے اپنا چار وڈے ٹین وڈے سفر کی تے ایک چھوٹا سفر کی تا جنہوں سکھل روایت دے بیج اداسیاں کیا جانتا ہے اداسیاں سو انہوں نے چار اداسیاں نے پہلی انہوں نے ایسٹ انڈیا وال کی تی ٹھیک ہے دو جی سوٹ انڈیا وال کی تی ٹھیک ہے چاہو تیسری میڈل ایسٹ وال کی تی اور مکہ اور مدینے وے گئے مدینے تک گئے اور بغداد دے بیچتے جڑا انہوں نے جڑا اپنا گردوارہ بنیا آجے بھی ہوتی ہے گیا اور آج کل سنیا کہ وہ دی حالات بہت خراب نے سب کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں ریہابلیٹیٹ کیتا جاوے وہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں میں نے وہ دی موضہ نہیں پتایا گا لیکن یہ ہے کہ اور اتھے مشہور بھی ہے کہ مطلب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا لیکن یہ ہے کہ روایت دے بیچ یہ اندھا ہے کہ بابا نامک اتھے مکہ دے بیچ لمحے پیش آنے تے انہوں نے کسی مسلمان مولوی نے کیا انہوں نے کیا کہ تم کعبہ واللتان لمیاں کر کے پی آئے ہیں تے بابا نے کیا کہ اچھا پہ تم میری انلتان ادھر کر دے جزر رب نہیں آگا نہیں ہاں فلکل ہے بہت مشہور ہے اچھا یہ سفر دے بچ ایک دلچسپ گاہ لیا گیا کہ بابا مردانہ بھی آب جنال سی اتھے ہاں ٹھیک ہے وہ ساری ادھاسیاں جنال رہے ہیں ہاں ادھاسیاں میں چاہتے نال سی اور اپنا ساری نال لے کے چلتا سی اور بابا جو بھی لگتا سی انہوں نے کمپوز کرتا سی اچھا 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 ہاں اچھا یہ نیو وہ ایک وہ موسیشن سی گا اچھا اچھا وہ عام بندہ نہیں سی گا بلکہ کیونکہ ایجڈ ہے نا کہ وہ عام خدمتگار بندہ نہیں سی اچھا وہ آب ایک ایک مطلب بہت جانی جانوکار بندہ سی یہ سی لیے تو بابے دینار جڑے ہیں بلکہ وہ میرے خدم نجم سے انسیر دی نظر میں یا کسی اور تاندی میں پڑے ہیں کہ بابا تو مردانہ جنگل جا رہے ہیں تو اٹھے اپنا مردانے نے ایک سونے دی ڈلی مل گئی انہیں چکرے تو کچھ دور اور ترے بابا آگے جا رہے ہیں مردانہ پیچھے جا رہے ہیں تو مردانے نے کیا بابا مل گئی لگ رہے ہیں بابے نے کیا جو تیر کو ہاتھ پہ چاہے سوڑ دیں اچھا اچھا ہاں میں ایک نجم سے انسیر دی لائنہ گیا ہے کھول دلے دی میٹی موٹھ مردانے ہیں اچھا اچھا وہ دے ایک ریفرنس ہے وہ دے ایک ریفرنس ہے کہ اے جڑا تم کوئی ہے تو تاں ڈار لگ رہا ہے نہیں ہوئے گا تو کدر ڈار ہے تنو کدر ڈار ہے مطلب تون ایک دنیا دی چیز چکلے ہیا ہے ہون تم ڈار لگ رہا ہے کھولے گا دے ایک ریفرنس ہے تنو کدر ڈار ہے تو مردانہ جڑا ہے وہ آپ کے نال رہا ہے اور ساری اداسیاں دے بچہ آپ دے رہا ہے چوتھی اداسی گئی ہے وہ چھوٹی ہے وہ طبعہ تے اسام والا آپ نے کی تی پر اے اداسیاں ساریاں جنیاں نہیں نا بچہ تُسی دیکھو کہ اگر تُسی انٹرنیٹ تے جاؤ تے گرو نانچ سٹریول اگر تُسی پنچ کرو تے او تونو روڈ داست دینے یہ بابا کتھوں کتھوں گیا ہاں جی او تونو پورا نقشہ ٹریس ہو جانتا ہے کتھوں کتھوں گیا اور او دے وچہ تُسی اگر تے گاؤ جو میں بابا فرید دے بارے چیوی کیا سی کہ او دے وچہ تمام او سنٹر نے جڑی کے لننگ دے سنٹر سانو سوالے اور خاص طورتے ادویت واد جڑی ہے یعنی ادویت واد جڑی ہندو فلسفہ یا انڈین فلسفہ ہے جڑی مسلمانہ دے وچہ جنہوں اسی کہنے ہیں وحد تل وجود تا فلسفہ جڑا ہے وہ جتھے جتھے انہوں نے سنٹر سانو انہوں نے آدھا زیادہ تھیانسی واننیس آف گارڈ واننیس آف گارڈ وہ انہوں نے جنہیں اداسیاں نے انہوں نے روٹ ہے انہوں نے سنٹر سانوز زیادہ تھیانسی ملکہ موسلمانہ دے وقت ہے وہ ملکہ کھانا ہے بنسبت ہور کیسے ریلیجین دے لیکن ہندوستان بہت سارے دیوے دیو دا بھی نہیں ہے ہاں پر ہے کہ ہندوان دے وید واد جڑی ہے وہ جڑی ہے وہ ہندوان دے ویچھ میں ایک فلسفہ اوبر رہا سی نا مطلب یہ صرف یہ صرف اپنی آسانی لے لیکن یہ ہے کہ وہ ہندوستان دے ویچھ وہ ایک غیر مسلمان دے ویچھ ہوئی ہے جڑی نظریہ سی اس ویلے اوبر رہا سی گا اور بابا جڑی سی انہیں اوبرس کیتا اور وہ دی ڈیفرنٹ جڑیاں او ڈیمینشنز او بکرے بکرے پکھا نو جڑی نا او اکسپلور کیتا پر اخید ہوتے بابے نے جڑی نتیجہ کڑے وہیں کڑے کہ پامے کازی ہوئے پامے برامن ہوئے یہ سارے جڑے نے یہ ٹھکی کر رہے ہیں اچھا یہ ٹھکی کر رہے ہیں اچھا اچھا مثال تو دورد ہوتے میں ترجمہ پڑھ دینا ہے کہ کازی جڑے نے وہ چھوٹ بول دے تو گاند کھان دے برامن جڑے نے وہ وہ قتل کر دے نے چیز دانوں بھار دے نے تو جا کے اشنان کر کے اپنے 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 سمجھ لینے کہ میں صاحف کر لیا جوگی جڑا ہے یہ بڑی دلتسپ کر لیا کہ آپ جوگیاں نہیں چھڑ دیں جوگی جڑا ہے کہ انہیں وہ بھی انہا ہو چکے ہیں اور انہوں ہی رہا کوئی بہت نہیں لگا گیا اتنے جڑے نے اتنے جڑیاں قسمانے انہیں اپنی تباہی جڑی ہے وہ آپ ہی اپنی مثلی ہے انہیں تنہیں تباہ ہو جانا ہے جو کتنے تباہی جرسطے سے جانا ہے تباہی تو خیال ہونتا ہے کہ بابا نانک جڑا ہے وہ ایسے دور دوچ رہ رہ رہا ہے جیس دور دوچ سے بہت وڈیاں تبدیلیاں ہو رہی ہیں مثلا سبت وڈی تبدیلی تے ہو رہی ہے کہ باب نانک وٹنس ہے کہ جدوں بابر نے حملہ کیتا اور انہیں ابراہیم لوڈی نے پانی پچی شکل دیتی تے ہندوستان تے قبضہ کیتا یہ بھی عجیب و غریب ایسے قلعہ ہے کہ عام طورت مغران دے حملے نو جڑے ساڑے عام مسلمان طریق دان نے یا عام بندے نو یہ سمجھتے ہیں کہ جنہیں بابر نے کوئی ہندوانو فضا کیتا سی یا کوئی غیر مسلمانو فضا کیتا سی بڑا کوئی بہت لوگ آکے کوئی کارنامہ کارنامہ کو اسلام دی فضا ہو گئی سی حاصل غلط تے سی کہ بھی مسلمانہ دی پہلے حکومت سی انہیں آکے مسلمانہ دی حکومت دو تے حملہ کیتا اور انہیں ابراہیم لوگ دی جرا سی انہوں انہوں شکست دیتی تے آپ ہو جاتے گیا اور جے تو اس وقت سے گیا کہ او دے کل جڑی جڑی توپا ساڑا توپ پہلی باری استعمال ہو رہی سی ٹھیک ہے اور جڑی دے مقابلے ہی سامنہوں کو توپا نہیں سیا گیا بابر توپا لے گیا نمیاں برود آ لیاں انہیں دے نارو جاتے گیا لیکن ادھے ہوتے تو انہوں کوئی جڑا نا اتھنٹک کوئی کومنٹری نہیں مل دی تو انہوں کہ بابر نے کی گیتا سوائے باب نانک دے باب نانک دے کیا گیا بابر بانی جو 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 بابر بانی دے بچے بابا داستا ہے کہ انہیں کی گیتا وہ کہندہ جی کہ شروع اتھوں دی جائے پاپ کی جان جللہ قابلوں دھایا جوری منگے دانوے لالو ٹھیک جوری منگے دانوے لالو میں خیالا کہ میں ادھی جیڑی یہ نا اپنا لالو جنات مخاطب کر کے انہوں جو میں بابی نے لکھیا وہ دا تجمہ پڑھ دینا ہے وہ کہندہ ہے کہ جی وہ لالو لالو جڑا ہے لالو ویخ اے بابر جڑا ہے اے گناہ ماں دی جان جلائے کی آیا ہے تے زورا زوری جڑا ہے وہ دان مانگ رہا ہے دان تو مطلب دے جی ہو سکتا ہے دان تو مطلب ٹیکس بھی ہو سکتا ہے ٹیک ہے دان تو مطلب پیہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیہ مانگ رہا ہے لیکن زور زور دے لالو مانگ رہا ہے تے اپنا شرم ترم دو چپ کھلوتے شرم ترم دو چپ کھلوتے کور پھرے پردھان ہوئے لالو یہ دسکرائب کر رہا ہے اور پھر اگلے بابا اس سے بابر مانی دے بچے کہندہ ہے کہ مسلمان کتابہ پڑھ رہے ہیں مسلمان مولوی کتابہ پڑھ رہے ہیں ہندو برہمن جاپ رہے ہیں اور وہ سمجھ دے میں کہ انہاں دنال بابر دی شکست ہو جائے گی پر بابر نے کہندہ کسی انہوں نہیں بکشیا نہ انہوں نے کو مسید تو انہوں چھڑی نہ انہوں نے کو منظر چھڑیا نہ انہوں نے یہ مغلانیاں نے سوری ترکانیاں نے تو انہوں نے بتا نہیں کہ ہر مسلمانوں ترک کہندے سانے ہیں ترک کہندے سانے ہیں امریکہ بھی ترک کہندے سانے ہیں نہ انہوں نے کوئی ترکانی چھڑی نہ انہوں نے پتھانی چھڑی نہ انہوں نے کوئی مطلب بابا انہوں نے سارے انہوں نے ذکر کرتا ہے کہ انہیں سب دی اکو جائی تباہی کی تھی ٹھیک بہلکو ٹھیک ہے جابر آدمی ہے اور ایک ہملا آور ہے اور انہوں نے اٹیک کر کے انہوں نے ایک نو فیور نہیں کرے گا بالکل مطلب بابا ادازہ ہے کہ بھئی کیمیں اس نے ڈسٹرکشن کی تھی پورے لوکاں دی لوکاں دی انہیں کیمیں جڑ مار دیتی اور لوکاں نے کیمیں انہیں ماریا اور کیمیں انہوں نے عبادت گامانوں کیمیں انہوں نے اگستان دینال کیمیں انہیں انہیں کیتا سو اس باستے بابا یہ کہا کہ لوگ تاریخ دیکھنا بھی نہیں رکھ رہا ہے اور او لوگ تاریخ اگر تو سی اتھوں بیکھو بابا دی اس کومنٹری تو تو انہوں پتہ لگے گا کہ سکھ ماتے جاری ہے یہ اگری جا کے مغلان دینال کیوں ٹکروں دی ہے کیونکہ بابا عام صوفی یا پکتانی طرح جڑا ہے او کوئی جنرل رمضانی کر رہا ہے کوئی سینطانی مار رہا ہے کوئی اے نہیں کر رہا ہے وہ صدہ صدہ کہہ رہا ہے کہ ایک ظلم دا نظام قائم ہو رہا ہے اور اے ظلم دا نظام جڑائے بابر لے کے آ رہا ہے اور اے ظلم دا نظام جڑائے نہیں ہونا چاہیے تھا اور ظاہر کر لیا کہ اسی وجہ تو پھر اسی دیکھنے ہیں کہ پھر وہ دیتے جڑی پنجاب دی وچ جڑی سکھمت دی تحریک ہے اگر تُس ہی وہ دیکھو تو وہ ملڈے طور تے تو وہ ایک قوم پرست طریق ہے یعنی ایسی قوم پرست طریق ہے جلی کہ چھوٹیں طبکیں تو شروع ہوئی چھوٹیں طبکیں تو مراد یہ ہے کہ کہندے تو انہوں پہلے تے یہ ہے کہ دستکار زیادہ جڑے نے باب نام دمرید ہوئے اپنا ترخان لوار جلائے یہ زیادہ سن آپ جے مریدہ دے بیٹھ برکنگ کلاس چلی سی اور جدہوں وہ لگا کہ یہ کوئی فورس مان رہی ہے تو پھر جٹاں دائیوی جڑا بہت ہی مارا حساسی نا وہ دولیا حساسی او اس تحریک دے بیش شامل ہونا شروع ہو گیا اور اس طریقے دے نال اگر تُس ہی اگے چل کے جا کے دیکھو کہ یہاں سکھ مثلا بنیاں جنہ نے پنجاب نوں دے مختلف علاقیاں دے اپنا حکومت قیام کی تھی اگر تُس ہی انہوں دی شروعات بھی بکھو تو کنہ لوکانے بنائیاں وہ بہت ہی اپنا بہت ہی چھوٹے لوگ ساں بہت ہی اپریسٹ لوگ ساں چ مثلا پنگی بہت ہی اپنا میسل تھی بہدا بہت ہی splس انہیں یہ وقت اس یقافix انا جنہیں چونٹ شکا اس مصول سے بہت ہیригان اپریس جاتسی وغیرہ وغیرہ میں گل کین دی کوشیشے کرنے ہیں کہ باقی جڑے اسی کلاسیکل پویٹس یا باقی اسی جڑے اسی وچاروان دیکھنے ہیں پنجاب دے وہاں دے وچاران دے اتے کوئی کون پرس تحریک نہیں بڑی باب نانک نے جڑی جس رہاں دی سوشل فلسفی اور جس طرح دی ڈیریکٹ کانفلکٹ والی کانفلکٹ انہوں کو گیڑیا کیا کانفلکٹ ہے باشایا کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ اس واسطے انہوں دے وچہ جڑی سنسی زیادہ آئی یہ ہے کہ کیونکہ بعد جڑا جڑا انہوں نے اسٹیبلش کر لیا سب کچھ اس تو بعد بھی جڑا کہ وہ کلاس ڈیفرنٹ ڈیفرنس دا جڑا کیونکہ جڑا کمیونیٹی بیسٹ جڑا انہوں نے کہتے ہیں جو بات سے مارکس ہوئے رہا تو نال لگیا لیکن جڑا فرسٹ انہوں نے اسٹیبلش کی تا جڑا جڑا پینڈ اور جڑا 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 وہ سارا کمیونیٹی بیسٹ تھی ہاں جی ہاں جی کہ اسے ایک دو جہ سے نال بس ہوا ہے کہ ہاں مثلا آپ نے آخری ویلائیڑا کرتار پر شہر آباد کی تا جی 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 کارتار پر تا اور بارہ پندرہ سو بائیٹس کہ اسے ایک ہی ایک ہی تندوز جا کر روٹی کھان دے سارے ملکر کم کر رہے نے اور پھر اکٹھے جا کر روٹی کھان دے مطلب یہ ہے کہ دیکھو نا باب نانک نے کچھ کرنا تو اسٹیبلش کر دیتی ہے جنیاں کے سکھ مادی بنیادی جڑا جڑا ہے عقیدہ وہ ادھے بچ نے پامی ہونا تو عمل ہوندہ کی نہیں ہوندہ وہ تو خر مسلمان آجی میں نہیں ہوندہ مثلا کوئی ذات پاتھ نہیں ہے کوئی اچھوٹ نہیں آگا نہ کوئی اچھوٹ ہے نہ چھوٹ ہے یہ ظاہر دال لیا کہ یہ مسلمان آجی ذات پاتھ مذب دے لیول دوتے تے جاہد نہیں سمجھ جاندی لیکن یہ کہ ذات آجی بھی ہے لیکن سکھچ نہیں ہے نہیں نہیں سکھا چھوٹ ہی ذاتا ہے مطلب سکھان دے بھی چھوٹ ہی جاتے تے نان جاتے جاہد لیکن ہے کہ جو بابا جی نے جو دھسیا اور جو پریکٹس کی تا بلکہ پریکٹس نہ صرف دھسیا بلکہ کیا بلکہ پریکٹس کی تا جو پریکٹس نہ صرف دھسیا وہ چھوٹ ہے نہیں کہ کوئی اچھوزاد ہے کوئی جاد ہے کوئی تھڑے جاد ہے ایک کوئی جاتاں جاہاں روٹی کھا رہے ہیں ایک کوئی سکول ہے جاہاں مطلب جیڑا گردوارے دے بیچ لنگر ہوں گردوارے دے بیچ لنگر ہیں وہ ہرے جاری نہیں دے اور اوہ دے بچ کوئی بندہ جا کے کھا سکتا ہے اوہ دے بچ ذات پا دا کوئی حصہ نہیں آگا کہ تسی کسی بندن ہوئے روکو کہ ایک چھوٹی ذات دا بندہ ہے تو وہ بندہ لنگر دے بچ نہیں آسکتا بلکہ تانو میں بڑی دلچسپ گل دستا کہ یہ انگریز زمانے تاہین جاندے جاندے ہیں جیڑے گردوارے سانا سکھا دے انہا دے اوٹھے پرانے جیڑے ہندو برہمن جیڑے کے اپنے اپنوں شکمات دے بچے لیا ہے انہاں نے قبضہ کر لیا ہے اور انہاں نے ذات پا دے نظام واپس لیا ہے گردوارے ہیں اچھا اچھا لہذا جڑی سنگھ سبھا ہماندی تاریخ ہے انہاں اسے پورٹری کرنے ہیں سارے مسلمانوں دے خلاف سانے حالانکہ شروعات مسلمانوں دے خلاف کوئی نہیں سیا گا یہ کوئی طلب مسلمانوں نے نہیں سیا گا وہ اکتت وجہ ایسی کہ سیکریٹرین نے اتڑا تڑا تڑا انہاں سے بہت سارا حصہ رہا جلدی جلدی کرسچن ہو رہے ہیں ایک تر سکھ اس کنورشن رکھنا چاہے ہیں سنگھ سبھا ہماندی ترو دوچھا سنگھ سبھا ہماندی ترو جیڑے گردوارے ہیں انہاں دا نظام بھی سہی کرنا چاہے ہیں مطلب ایک واقعہ جیڑا ہے منہوں نام پول رہا ہے بہت بڑا سکھان دا پائی سی لیڈر سی اوہ جیڑا امرسار گولڈن ٹیمپل دے بیچے جدہوں لنگر تقسیم ہونا شروع ہوئے ہیں تو اس بندیلوں وہ بھی سکھ ہے لیکن وہ چھوٹی زیادہ ہے کمی ہیں کمی زیادتوں ہیں وہ عالم ہو گیا ہے انہاں انہاں باہر کر دیتا ہے اس طرح دے واقعات عام ہونڈا پہ ہیں اور اوہ کلاس اور جو کلاس جیڑی سی گردوارے میں واپس آگئی جیڑی بابین نے منہ کی تھی سنگی اس طرح سے اوہ انہوں انہوں صاف کرنے لی وی دوبارہ جیڑا ناوہ سنگ سبھاما نا اوہی فنکشن ناگا سی لیکن اے ہے کہ بابین نے بلکہ اے ہے کہ تُسی یہ دیکھو کہ بابین نے اور سکھان دے بیچے جیڑا جیڑی تیڈیشن قیام کی تھی وہ دے بیچے جنڈر ایکوائلٹی نویں شامل کی تا عورت مرد بھی جیڑی نویں اوہ ایکوال نے ایک بہت ہی اگوہ بہت سگنیفکینٹ اور اگوہ کام سے گیا اس وقت تُسی دیکھو کہ بعض سکھان دے بیچے جیڑے ناؤں دے نے مرد تے عورت دے وہ تقریباً ایک ہی ہوں دے جیڑا بندہ ہوئے گا وہ دے ناؤں سنگھ لاکھ جے گا عورت سنگھ اس وقت تے مرد اور درمیان میں جیڑا جیڑا فرق ہے انہوں بھی ختم کیتا ہے ذاتاں برادریاں سب کچھ انسان ایک کا ہے یعنی اصل دے بچ تے بابا جیڑایا وہ کھانے رہا سی گا کہ بھئی جیڑے مذہب دیں پہلے یا اسلام ہے اسلام دے تھوڑا نیڑے سی کہ انہوں دے بچ جیڑی جیڑی پریچ کیتا گیا سی جو ذات بات میں مکایا گیا سی جو ایکوالٹی پریچ کیتی گئی سی انہوں نے نہیں خراب کرتی ہے مولویاں نے آکے اس لئے انہوں میں دوبارہ توں انہوں دوبارہ توں زندہ کرنے لئے انہوں دوبارہ دوبارہ توں لوکاں میں چلنے آنڈ لئے بابے نے اس واسطے بھی جیڑی ہے اپنی پرچاہر شروع کی تاثیر اچھا جتنیاں اداسیاں نے ہونے ہی اقدام میرے ذہن چاہیا ہے جتنیاں اداسیاں نے انہوں نے مقصد ہے نہیں کہ جا کے پریچ کرو انہوں نے مقصد ہے کہ جا کے ڈیبیٹ کرو اور لن کرو کیونکہ جیڑی سکھ جدو لیجن پورا سٹارٹ ہو گیا ہونے اس ٹیم حال ہے کہ سکھ تا مطلب پنجابی پنجابی تا مطلب ہے سکھ ٹھیک ہے تو جتنے بھی کنورجن ہوئی جتنی بھی ہوئی چاہے چھوٹی ذات اسی یا بڑی ذات اسی اوسرے پنجاب اور پنجاب دے اراؤنڈ انہوں سمجھے جاندہ ہے اینی مطلب ہے کہ اگر بغداد گینے یا مکہ مدینہ گینے اوسرے کنورجن اوسرا نہیں ہوئی یا ہوئی ہے دیکھو جی اگر فرض کرو اوسرے بغداد دے وچھ گردوارہ بنے ہیں مطلب میں اہمیں دے والا آرہے ہیں جنہوں پتہ نہیں آگا میں تے کوئل سرچ نہیں بیش کر گیا لیکن اگر اگر بغداد دے وچھ گردوارہ بنو دینے ہو اوسرے میرا نہیں خیال ہے کہ پنجابی ہے سنگو بغداد میرا ہی سوال ہے نا کہ پنجاب دے نال زیادہ ایک لنک اپ ہو گیا میرا ہی سوال ہے ہاں مطلب چونکہ وہ جڑی تحریک سگھی بابے دی وہ دا چونکہ سنٹر پنجاب سگھا اور پنجابی لوکانچی وہ زیادہ پاپلو ہوئی اور پنجاب دے وچھی وہ اگے ودی پنجاب وچھ وہ دا سیاسی بہار بھی ہویا ہے پنجاب وچھ وہ دا راج بھی قائم ہویا ہے اس واسطے وہ ظاہر گل ہے کہ وہ دا بڑا حصہ مڈلا حصہ وہ دے پنجابی ایک وائے ہیں میں رہا ہی سوال سے کہ پنجاب دومینیٹیڈ ہوگیا بلکہ رنجید سنگھ آیا اور پورے ہندوستان تو انہیں حکومت کی تھی پورے ہندوستان تو انہیں حکومت کی تھی مطلب پنجاب تھی پنجاب تھی کی تھی ہاں ٹھیک ہے پنجاب تھی کی تھی لیکن پنجاب تو باہر وہ سکھ ازم از این ازم وہ کیوں نہیں جا سکے مطلب یہ ہے کہ انہیں ٹرانسلیٹ کرنا پہندہ ہے ٹرانسلیشن نہیں ہوسرا نہیں ہوسرا میرا خیال ہے کہ سکھ ازم جڑا ہے وہ تقریبا آخری یعنی مطلب لیٹسٹ مذہب ہے اور اس تو بعد کوئی نمے مذہب بڑے ہوئی نہیں ہے یعنی یہ نہیں کہ سکھ ازم باہر نہیں گیا سکھ ازم باہر گیا ہے تو انہوں شاید اندازہ نہیں ہے کہ امریکہ دے وائٹ سکھ جڑے نہیں انہوں نے اپنا فرقہ ہے میرا سوال سی اور میں نے اہی باقی نہیں پتا سی ٹھیک ہے میں اہی پوچھل لگا ہے وائٹ سکھ دا ایک بہت بڑا بہت بڑی کمیونٹی ہے وائٹ سکھ دی جڑے کے جڑے کے پیور امریکن وائٹس نے اور انہوں نے گردوارے بھی بکھ رہے ہیں کئی جگہ چھے اہاں انہوں نے گردوارے بھی بکھ رہے ہیں اس طرح جڑے میں امریکن افریکن سکھ دے کے انہیں بلکہ ساڑے ایک اہاں میرے جانے والا ہے اوہاں اوہاں ایفریکن امریکن ہے اور انہوں نے گردوارے بکھ رہے ہیں نہیں انہوں نے بکھ رہا نہیں ہے انہوں نے تدا دے نہیں ایسا اس واسے یہ نہیں کہہ سکھ دے کے دجیئے کمیونٹی سے شکھما تگیا نہیں ہیں اچھا 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 پہ لائے کہ بابا نانک تک دکشن کیا چینج ہویا اور ہے کہ لینگویج تے جو انپیکٹ ہویا وہ کی ریا ہے میرا خیال ہے کہ بابا نانک دکشن ہے بہت مختلف ہے بابا فرید تو اور بابا فرید دا دو ہے دکشن سی مقصر دو لائنہ چار لائنہ دکشن سی بابا نانک تا جڑا سی وہ دو جڑ دکشن سی مطلب ہے کہ ایک لینگتی ڈائلاگ اور لینگتی ڈائلاگ نے چونکہ کمپوز بھی ہونا ہوتا سی میوزیکل وہ جڑی کوالٹی ہے وہ بھی جڑی دیکھ کے سانگ بابا نانک تا بہت جڑا اور ڈیفرنٹ ڈکشن ہے لیکن اور زبان کنوی جڑی بابا نانک نے یوز کی تھی زیادہ انہوں کہہ جاندہ ہے سدھوکڑی سادھونا دی زبان مطلب ہے کہ او اسے لے دی جڑی فلسوفیکل تھاٹ جڑی فلسوفیکل سرکلز نے او جڑی زبان یوز کر رہے تھا او زبان جڑی ہے او بابا نانک نے یوز کی تھی مثال تو اور تے اگر تسی اگر چل جو سکسٹین سینچری دے بیچ ہے تے بہت فرق نہیں ہے گا تے شاہ سے اندیری زبان ہے شاہ سے اندیری زبان تقریباً کنٹیمپوری زبان ہے مطلب آج بھی دوی شاہ سے اندیری کہ وہ اتنا ڈیفرنس نہیں ہے آج دی زبان چھوڑا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے گا چند ایک لفظ ہوں گے جڑے کے مختلف ہوں گے لیکن ویسے شاہ سے اندیری زبان جڑی بہت کنٹیمپوری زبان ہے نانک دی زبان جڑی یہ ہے انجھ کنٹیمپوری نہیں ہے گی اور اس سے واسطے ایون جڑے سکھ گرو گلند صاحب نو پڑھ دینے انہا وچوں اکثر نو باب نانک جو لکھ رہے ہے وہ دی سمجھ نہیں ہوں دی مطلب اے جڑا پلکھا ہے نا کہ جی جدو باب نانک پڑھے جاندہ ہے خاصت ہوتے سکھ جڑے نے وہ دی ہر لفظ نو سمجھ جانے یہ دی نہیں ہے گا کیونکہ وہ سو دکڑی ہے اور وہ زبانے دی صدوکڑی زبان ہے وہ دی بچے بہت ساری کیبلری جڑی ہے وہ خور علاقے ہیں تو بھی آئی ہے اور پنجاب تو بھی آئی ہے تو سمجھ لوں نا کہ بھی ایک فلسوفکل ڈسکورس دی زبان ہے کیونکہ باب نانک دا زیادہ جڑا انٹریکشن ہے وہ انہا لوکانے لال ہویا یا انہا لوکانے لال کیتا جنہاں جڑے کے بچار تھا رہا دی ویچ سانا سو ایک بہت کمسنٹریٹڈ قسم دی سمجھ لو ایک ایفٹ سی باب نانک دی لیکن اے ہے کہ ایک جڑا تھی میں باب نانک دی ویچ جڑا کے ایسی دیکھنیاں کے بعد بارس شاہت آئیں آیا میں نہیں پتا انہیں گرو گرنسا پڑھے آ سیکھنی سی پڑھے آیا لیکن بارس شاہت آیا وہ یا کہ تین تیرانوں جڑا نا باب نانک نے ایکسٹیم بھی کرنا بھی تا ایک تے برمان دجھے ملا اور تیجھے جوگی مطلب بابا سمجھا سی کہ اے تینے جڑے نے یا تمہیں سریڈ کر رہے ہیں لوکانو یا اے لوکانو اپنا یا اے بکان لوگ نے اپنے فیوریش زیادہ ہو کرنا جانا نہیں مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی کوئی فنکشن نہیں آگا مشاہد دورتے بابا نانک دیکھو ایس انہوں نے دے بچ کہندے نے کہ وہ بندہ جدہ کوئی اکل نہیں آگی وہ مذہبی گیت گمدہ کر رہے ہیں وہ کھا ملا جڑا ہے وہ اپنے کارنو مسید بنا لیندے اور وہ بندہ جنہوں نوکری نہیں ملتی کوئی کام نہیں ملتا وہ جوگی بن جانتا ہے دانم پلائید یوگی has pierced his ears وہ کان پڑھوائے کے جوگی بن جانتا ہے وہ he lives in poverty and gives up his honor that's what he is saying about جوگی وہ اپنی انخ بھی مقادندہ ہے اور اور غربت دے بے جنہتا ہے اور پھر کچھ ہوڑنے جڑے اپنے آپنوں گروہ تے پیر کہندے نے گروہ تے پیر کہندے ہیں کیا کیا کہ اپنے آپنوں بھی منگتے بڑھیں بھردے ہیں کدھی آس مرید کو چل گئے کدھی آس مرید کو چل گئے کہندہ ہے بابا کہندہ ہے کہ کدھی بھی کسے دے پیر پیرانو ہاتھ نہ لاؤ تھی صرف اپنے کام دی کرت دی اپنے اتھاندھی کار کے کھاؤ لیکن بابا یہ بھی کہندہ ہے کہ اکڑی جڑی اپنا ڈاؤن ٹوڈ میں کلاہس ہے ادھانال بابا جی اپنی پیار ہے اپنا محبت ہے مثلا بابا کہندہ ہے کہ ڈاؤن ٹوڈ ڈاری ڈاؤن ٹوڈ نانک سیکھتا کمپنی اف دوز نانک سیکھتا کمپنی اف دوز فر وٹ بینیفت کیا بی درائیوڈ امیٹیٹنگ دا ہائی کلاس مطلب نانک ماریاں تو ماریاں دے اپنی جڑت کرتا ہے ای جڑی امیر نینہ کو نانک نو کیا آسے رہ گیا the place where the lowly are cared for it is only there your merciful glance and grace of this جتھے جتھے مارے اور متھامیاں دی جتھے کوئی take care کیتی جان دی او تھے ہے جتھے رہ بریند ہے سو مطلب یہ ہے کہ گروہ نانک دی جڑی پوری فلسفی ہے وہ دے وچھ جڑی لوکان دینار پیار ہے لوکان دینار محبت ہے اور ڈاؤن ٹوڑن لوکان دینار خاصت عورتی محبت ہے وہ بہت کھل کے سامنے ہو دی ہے پر اے ہے کہ بابے نانک نے جڑی جب میں پہلے کیا سی گا کہ صرف اے نہیں کیتا کہ انہیں اے گیتان دے بیچے اس طرح نہیں گلنہ کیتی ہیں انہیں بابے نانک نے پورے ان سسٹم نو سمجھ کے جڑا کے میں کیا کہ پٹواری دے پتر ہوں تو لے کے تے وزیر خزانہ ہوں تاک جڑے انہیں نالج حاصل کیتا سی اور جڑا انہیں مطلب کوئی چویہزار میلتے پیدل سفر کیتا اپنے پیراں تھے تقریبا چویہزار جلتک میں نے یاد ہے بتاڑی ازار ٹوٹل بندہ ہے جڑا انہیں سفر کیتا ادھے ویچے جڑا انہیں نالج جڑا علم جڑا گیان آسم کیتا ادھے انہیں پوری تیری بیسک فیلاسفی ہے بچارتہ رہا ہے انہیں انہیں نیمیتیا اور جو اپنے ملے دے سماجک اور جڑے ریتل اور وسیف دے جڑے سارے سواسان انہیں سارے انہوں ہی نکھیڑن جی کوئش کی اچھا ایک کیلت ایک اسٹیبلش ہوندی ہے نا کہ جی مسلمان نے دینا بڑا کلوز کانٹیکٹ سی کیونکہ وہ مکہ مدینے بھی گئے پھر ایک بہت پیارا دوست بھی نال ہے جو کہ مسلمان ہے مردانہ سنگ مردانہ پائی اب ڈکشن دی بھی گال ہوئی چلیں ڈکشن لینے اے جڑا کیا جاندہ ہے اور اور سوال میں رہا ہے کہ کیا ہے میتھ ہے یا یا ریالٹی ہے کہ جی بابا فرید کو لو انہوں نے بہت سادہ ایکسٹیکٹ کیتا کیا درست ہے کیونکہ آفٹر فرید آفٹر فرید میرا خیال ہے کہ جڑا لفظ ایکسٹیکٹ کرندا نا شاید بہت ٹھکوانی ہے گا کیونکہ فرید دا کلام جڑا ہے فرید دا کلام تو نون نیسی ہے گا فرید دا کلام تو جا کے بابا نانک نے خود ایکسٹیکٹ کیتا ہوتا اور انہوں گرو گراند صاحب گرو ارجن نے شامل کیتا تو مطلب یہ ہے کہ بابا فرید دے کلام تو پہلے گرو نانک جی بہت کچھ لکھ چکے سان اچھا انہوں دا بیسک ڈکشن انہوں دی بیسک جیلی فلسفی سی انہوں دی بیسک جیلی پہلے اسٹیبلش ہو چکے رائٹنگ سٹائل سی وہ اسٹیبلش ہو چکے سی ٹھیک ہے بابا فرید دا کلام انہوں نے کلیک کیتا وہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کلیک کیتا کہ یہ بھی ایک میرے گرہ بندہ سی اچھا یہ بھی ایک میرے گرہ بچار دان بچاروان سی سوجوان سی یہ بھی وہ گلہ وہ سرسر بھی گلہ کر رہا سی جسان دیا میں کرنا ہے کہ اے سرساب نہ رکھیتا ہے لیکن دو جی کا لئے ہے کہ کیونکہ دونوں پنجاب دی بچاروان نے سوجوان نے اس واسطے انہوں میں ایک سوائیٹی چرہ رہے ہیں ٹھیک ہے صدیعہ نا فرق ہے پر اے ہے کہ انہوں نے بچاروان بھی تو ہوئے دی پر ہمیں ایک دنجھے کلام نے پڑھے ہو گئے یا نہ پڑھے ہو گئے انہوں نے ٹھیک ہے پر ہمیں ایک دنجھے جان دے ہونے یا نہ جان دے ہونے سو وہ سانج تہلی ہے مطلب بہت ساری جنیاں سینٹا نے رمضا نے وہ بابے نانک نے ایڈیوز کیتی ہیں وہ فرید میں چوئی تو انمبل دی ہیں پر میں یہ نہیں کہا سکتا کہ جو میں اسی ہون کرنے آئی در زبانے کہ جی کسی نے غالب نو پڑھے آ اس تو بعد انہوں نے غالب دا ڈکشن اڈاپٹ کی تا کیونکہ انہوں نے پہلے غالب نو پڑھ لیا یا فیاض نو پڑھ لیا میں خیال این جن اسی ہے اچھا میرا خیال ہے گروہ نانک نے اپنا ڈکشن جیڑا اپنی سمجھ سوچ بچار اپنی اوداسیاں اپنیاں ڈائلاغ دے بچ اور اپنی فکر دے مطابق جیڑا مناسب و نو لگ دا سی کہ اے فارمز ہونے چاہی دیا نے اور اے فلانے دا اگویچ ہونے چاہی دیا اے انہوں نے آب متیا ہویا تے اے میرا خیال ہے کہ لیکن اے گل سانو منہ نہیں پہن دی ہے کہ پنجاب دا سب تو بڑا جیڑا دانشوار سی یا سو جوان سی وہ بابا نانک سی کیونکہ اونہ کمپریانسیو اونہی ڈیمینشنز دے ہوتے لکھنوڑا خور کوئی تانو سو جوان نظر نہیں ہوتا اچھا بابا فرید بھی ایک فلسفر بھی سن ایک پویٹ بھی سن اور ایک انہوں نے ایک نمی سارا کسرار کیتا ہے بابا نانک کے بارے بھی ایک کہہ جاتا ہے اس تو بعد بھی بات جیتنے پنجاب جیتنے بڑے شاعر کلاسیکل شاعر ہے ان سارے بارے بھی کہ جیتے ہیں ایک ریلیجن اللہ جو نمہ ریلیجن اٹریوز کرنا اور ہونا او کسنا ہویا میرا اپنا خیال ہے کہ بابا نانک کوئی ریلیجن سی سٹارٹ کر رہے میرے میں جتو تک میں پڑھیا ہے یا انہوں کی رائٹنگز پڑھیا ہے انہوں نے کوئی ایسا کوئی ارادہ نہیں سی آگا کہ نمہ کوئی مذہب سٹارٹ کر رہے ہیں اچھا وہ ایک نمہ ایک سنگت سٹارٹ کر رہے ہیں جو دے بچہ وہ اپنے خیالات پریش کر دے اور یہ آج بھی ہو رہا ہے کہ بھئی ہر زانشوار جیڑا ہوندہ ہے وہ اپنی سوچ بندیانوں جو ہلکے من جاندے وہ ہلکے من جاندے لیکن وہ لیکن وہ جڑی بابا نانک دی سنگت سی وہ دے بچہ پترش بہتا ہے کہ ایک ارگنائز ریلیجن بن دا اس لیو بن گیا اور ایک ارگنائز مومنٹ بن دا اس لیو بن گیا لیکن میرا نہیں خیال کے باب نانک نو اپنا کوئی انہوں نے کوئی خاص طور تے ایک کڑھ کڑھیا سی میتھیا سی کہ میں ایک مذہب بڑھونا تو ادھانا سکھما تو ہوئے گا تو ایک کرے گا زیادہ کرے گا میرے خیال ایسا جگلہ بڑھا ہی اتنی سی کہ اخیر ریلیجن سٹارٹ ہوگی اچھا اچھا بابا فرید نے اپنا چشتیا نامزد کیتا اپنے شگیر کیتا خاندان بابا نانک نے اپنے شگیر اپنے سارا اپنا کچھ کہتا فیملی کیتا پنجابی شائرہ اور فیلوسفر جتنے بھی کلاسیکل پویٹس چونکہ سارا سارا سوال بینا یہ یہ فیسنیٹنگ میرے کیونکہ کیونکہ اپنے شاگیردوں کیتا اور فیملی کیتا کیا ماندیسان مطلب نہیں مطلب یہ دیکھو نا جی بابا نانک داری سیدھر سیدھا لالو بابا نانک نے اپنا جڑی کرداری سی اچھڑ گی اور انہا نے کیا کہ میں صرف اپنی کرداری تک جڑا اپنے سیمت نہیں کریں گا محدود نہیں کریں گا بلکہ میں ہر انسان نو نمی یاکنہ بیکھاں گا اور انسان برابر سمجھاں گا ٹھیک ہے پھر جز انہوں نے سنگت اپنی بنا لی جنہوں 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 سنگت بچہ آگئے پھر ایک اپنے کر سکتے کہ اپنا دوبارہ ٹبر بل چل جانتے اس واسطے وہ دوبارہ ٹبر بل نہیں گئے اور اس واسطے انہوں جڑا سنگت بچہ انہوں لگا کہ سب تو زیادہ اہل آدمی ہیں اس پندر انہوں آنکدہ کوئی دیکھو نا ایک ریعت بیل سی جنہوں دی لیونگ سٹائل سی اوہ دور جمع کرنا کوئی پراپرٹی بنونا کوئی اتران تو شامل نہیں سیا گا یہ اصل دی سارا کسہ آگا ہے جنہوں خاندان دی رکھے جاندہ ہے اپنی اگلیاں نسلان جاہداد برا سنتا ہے مطلب یہا کہ چونکہ سوروردیا فرقائدہ سی بہاوزن ذکریہ دا چونکہ جزاد بڑی سی باشا مطلب سان تو اس سے جزاد دا بی باب فریض تو کلتے ہے کچھ نہیں سی ٹھیک ہے جو جدہ گیا وہ منع چارتا کہ میں چاہی دا ٹھیک بل میں ہے کوئی بابا بابا نانک دا انہوں نے کوئی جمعی نہیں کیتا ہوئے انہوں نے کوئی زمینہ نہیں بنائی بادشاوان تھا جدہ انہوں نے پاس آن کرنا چاہی لہذا انہوں کوئی سوچے بھی نہیں بڑھا کہ میں کی چیز پاس آن کرنی ہے میں آئیڈیالوجی پاس آن کرنی چاہی آئیڈیالوجی پاس آن تو انہوں کرنی چاہی دیا جی رہا آئیڈیالوجی آگل جا سکے سو ایس وقت انہوں نے جی اپنے مقرر کیتا اپنے باد انہوں نے جی مقرر کیتا جی انہوں نے آئیڈیالوجی بیس سمجھ سی اور اگل جا سکتا سکھ مط شروع ہوگی ایسی پھر بابا جا کے مطلب ایک بقادہ ایک ریلیجن دی فارم نہیں انہوں نے نہیں میں بہت ایس ایس گزریا پانجوے گرو نے گرو گراند صاحب گرو ارجان جی نے گرو گراند صاحب نو ایڈٹ کیتا تیہا ہولی ہولی ایک ارگنائز ریلیجن بنے ہے بابے نانک دی بیلے چھ ایک ارگنائز ریلیجن نہیں سی آگا تسی انہوں وقت وقت نہیں کہہ سوفی ایک تھرکاند چیستی سان یا سورورج یا دجی سان تسی اس سرہ آرڈر انہوں کہہ سکتے ایک آرڈر سی لیکن یہ ہے کہ تسی انہوں ارگنائز ریلیجن نہیں کہہ سکتے آج دا سکمت میرا خیال ہے کہ بابا نانک جی ارگنائز ریلیجن جی بابا ارگنائز ریلیجن دی حق دی بچ آئی نہیں سی کیونکہ ساری عمر جی گزری وہ ارگنائز ریلیجن نو کنڈام کارن جی گزری جی اس وقت ارگنائز ریلیجن سا اور جنہیں جی ستھا بنا آگے بیٹھے سان پامیو مولا سان پامیو پندل سان پامیو جوگی سان بابا تینا نو کنڈام کارن کیونکہ پتا سی تینا دی پھر انٹرسٹ آج لیکن ان فیکٹرز نو ایت فیکٹر ہوئی نا مولا بھی اتنے بھی نے یا او نو کنڈام تکار لیکن رلیجن انہوں نے اسلام کنڈام نہیں کیتا یا باقی کسی بھی رلیجن کنڈام نہیں کیتا بلکہ انہوں نے جی ایک جی فلوسفی انٹ دیا ہے انسان سارے ایک خدا ہے ویڈی ویڈی یونیفیکیشن او اس نو ہوئی صرف پریچ کیتا اور اس نو فالو کیتا ایک کیا جا سکتا ہے ہاں بلکہ تسی کہہ سکتا دیو مطلب ہے کہ اگر تسی بہت ہی گون اور اگر تسی وہ ڈیفرینشیئٹ کرنا چاہو تو تسی یہ کہ سکتا دیو کہ جی وعدانیت ہے دویعت وعد ہے چونکہ وہ مسلمانہ کے بچ آرڈی اسٹیبلش ہی ہستی ریک ہونا اس وعد تسی کیا سکتا دیو کہ بابا نانک وہ دے جی دا کلوس سان اور چونکہ ہندو مد دے ویچے پندتان دے ویچے جی برکی بازی اور کئی خدام آمدہ ہونا اور کئی ذاتان دے ہونا اور کئی اصولی بہت اصولی فرق سان مثلا اسلام دے ویچے ذات پاس رونی سے منے جانتا اصولی طور بلکت سو مطلب یہ ہے کہ اور سکرزم کی منے جانتا عورت جی اسلام دے اچھے ایکول زیادہ ادھیکلی تو اچھے ٹیٹنی ہون دی جنہیں کہ سکر اچھے ایکول ٹیٹ ہون دی ہے تے تو اسے کہہ سکتے ہو کہ جنرلی سپیکنگ جی اسلام اور خاص طور مسلمان صوفیان دی جڑی فلاسفی سی بابا نانا کو دے پلوز سی گا بجائے دجیا دے